السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامائین اکرام کہ عام یعنی کھڑا ہونا اس کی دو حالتیں ہیں ایک عام حالت ہے اور ایک خاص حالت ہے عام حالت میں کسی مریض یا زخمی یا کسی بزرگ کو سہارا دینا یا کہیں سے اتارنے کے لئے کھڑا ہونا یا کوئی مہمان یا کوئی موزد شخص آپ کے پاس آیا ہے آپ کو ملنے کے لئے اور وہ چند قدم کے فاصلے پر ہے تو اٹھ کر اس کو آگے بڑھ کر ملنا اس سے معانقہ وغیرہ کرنا اسی طرح چوکی دار کا حفاظت کی غرض سے کھڑا ہو کر پہرا وغیرہ دینا یہ چند مثالیں ہیں عام قیام کی حالت کی اور یہ جائز ہیں دوسری حالت خاص قیام کی ہے اور اس سے مراد تعظیماً قیام کرنا یعنی تعظیماً کسی کے لئے کھڑے ہونا ہے اور یہ تعظیماً قیام صرف اور صرف اللہ تعالی کے لئے ہی خاص ہے اللہ تعالی کے علاوہ کسی کے لئے بھی تعظیماً کھڑا ہونا جائز نہیں اور میں اسی دوسری حالت کے قیام سے متعلق ہی بات کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالی قرآن میں فرماتا ہے حافظوا علی الصلاوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین کہ نمازوں کی حفاظت کرو خاص طور پر درمیان والی نماز کی اور اللہ کے آگے خاموشی کے ساتھ باعدب پوری آجزی کے ساتھ انتہائی خوشو و خضو کے ساتھ کھڑے رہا کرو اس آیت سے معلوم ہوا کہ نماز اور قیام ایک شرعی عبادت ہے جو صرف اور صرف اللہ ہی کے لئے خاص ہے اللہ کے علاوہ کسی دوسرے آدمی خواہو کتنے سے بڑے سے بڑا ہی مقام پر فائز کیوں نہ ہو کوئی بڑے سے بڑا ولی کیوں نہ ہو کوئی نبی رسول ہی کیوں نہ ہو تعظیماً قیام کسی کے لئے بھی جائز نہیں ہے اسی طرح کسی طرانے یا نغمے کی تعظیم کے لئے بھی کھڑا ہونا جائز نہیں جو یہ پسند کرے کہ لوگ اس کے لئے کھڑے ہوں تو ایسے شخص کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی وعید سنائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ لوگ اس کے لئے عدب سے احترام سے تازیماً کھڑے رہیں تو اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یعنی تم تو فارسیوں اور رومیوں کسا کام کرنے لگے تھے وہ بادشاہوں کے سامنے کھڑے رہتے ہیں جبکہ بادشاہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے اس لئے اس طرح نہ کیا کرو فارس اور روم کے لوگ غیر مسلم تھے فارس یعنی ایرانی تو آتش پرست تھے اور رومی عیسائی تھے جو تحریف شدہ عیسائیت پر کار بند تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کی مشابہت سے منع فرمایا ہے کوئی بزرگ سردار عالم یا پیر بیٹھا ہو تو اس کے سامنے احتراماً عدباً کھڑے رہنا اور بیٹھنے سے پرہیز کرنا مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے اس لئے اس سے اجتراب کرنا ضروری ہے محترم سامن اکرام صحابہ اکرام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ شدید محبت تھی لیکن اتنی شدید محبت کے باوجود وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کھڑے نہیں ہوتے تھے اس لئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس بات کو پسند نہیں فرماتے تھے سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں لم یکن شخص احبا الیہم من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکانو اذا رعوہو لم یکومو لما یعلمونا من کراہیت لذالک یعنی صحابہ اکرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زبا محبوب کوئی شخص نہ تھا اس کے باوجود جب وہ آپ کو دیکھتے تو کھڑے نہیں ہوتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آپ اس قیام کو برا سمجھتے ہیں تو میرے بھائیو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی پاک باز اور آلہ اور عرفہ ہستی کے لئے قیام جائز نہیں تو پھر آپ کے علاوہ دوسرا کون ہو سکتا ہے جس کے لئے قیام کیا جائے لہذا قیام یعنی عدد کے ساتھ تازیماً کھڑے رہنا صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات کے لئے ہی کیا جائے اس کے علاوہ کسی کی خاطر قیام نہ کیا جائے سبحانک اللہمہ و بحمدک اشہدو ان لا الہ الا انت استغفروک و طوبو الیک